اوپر کھنچنے میں زور لے رہا ہے اور نیچے بلکل نرم جا رہا ہے اللہ اکبر کمال ہے بھائی سٹارڈ ابھی بھی نہیں ہوئی آپ کو بھی ساتھ میں بتاتا چلو نا جبھی اس کا فارڈ کیا ہے اگر کوئی ویڈیو میری دیکھ رہا ہے تو اسے اگر فیدہ نہ ہو تو اسے کیا فیدہ ویڈیو دیکھنے کا اپنے چینل حبیب مکیننگ کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دے تاکہ آپ کو نیو ویڈیو میری آتی رہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے سیزو سکس بی جی ون انجن اسے ایم ٹی یارا بھی کہتے ہیں تو اس کا ایک فارڈ ہو گیا ہے تو سٹارڈ نہیں ہو رہی انہوں نے کافی کوشش کی ہے ائر وغیرہ انہوں نے یہاں سے نکالی ہے تو سٹارڈ بالکل نہیں ہو رہی پہلے بھی ان کی پرابرم تھی سٹارڈنگ کی تو یہ ائر نکالتے تھے جہاں پھر بہت زیادہ لمبی سٹارڈنگ ہو جاتی تھی مطلب بہت زیادہ لمبا سلف مارتے تھے تو سٹارڈ ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اب یہ ہمیں لے کے آئے ہیں ہم ابھی چیک کریں گے اس میں کیا فارڈ ہے جون جون سی چیز چیک کرنی پڑتی ہے تو ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو بھی ساتھ میں بتائیں گے پہلے ہم چیک کرتے ہیں سٹارڈ ابھی کے لئے ہوتی ہے جا نہیں ہوتی آنج سلم مارا سٹارڈ ہونے پہ آتی ہے تو پھر دوبارہ ہی باندھ ہو جاتے ہیں مطلب ہے سٹارڈ نہیں ہو رہی بلکل ایر نکال کے دیکھیں گے تو ایر کا تو فارڈ نہیں ہے اس میں ایر تو نہیں ہے تو انہوں نے ویسے کافی ایر وغیرہ نکالی ہے پھر بھی ہم نے اپنی تسلیح کرنی ہوتی ہے تو ساتھ میں آپ کو بھی دکھانا ہوتا ہے اب یہاں سے ایر نکالی جاتی ہے ہینڈ پمپ جو ہے فیلال تو خالی ہے یہاں سے تقریباً ایر ہے نہیں مگر پھر بھی ڈیزل تو کم آ رہا ہے تو اس میں ایک اور پرابرم آ رہی ہے جو ہینڈ پمپ ہے نا ہینڈ پمپ کو جیسے ہی ہم اوپر کھینچتے ہیں نا اوپر جب اس کو کھینچتے ہیں نا زور لیتا ہے زیادہ زور لیتا ہے اوپر کھینچ رہے بیٹھے بیسے نہیں ہونا چاہیے ویسے ہی نیچے بنیاد اوپر زور لے رہے ہو جو نا جا پہ مہتے ہیں یقی جے جالی والی ہوتی ہے اس کا فارڈ ہو سکتا ہے اس میں کچھرا وغیرہ آ جاتا ہے تو پہلے تو ہم نے اسی کو کھولنا ہے تو اس کے بعد اور کوئی چیز اگر ہوئے گی اس میں بھی ہم چیکنگ کریں گے آپ کو ساتھ میں بتائیں گے پھر اللہ ہم اسے کھولتے ہیں پہلے تو اسی کو دیکھنا پڑتا ہے جو بھی گاڑی ہونا تو پہلے اسی میں ہی ڈیزل آتا ہے تو اس میں فلٹر لگا ہوتا ہے یہ جی ماشاءاللہ ٹی کو ہم نے کھول دیا ہے تو ابھی جو اس کے اندر فلٹر لگا ہوتا ہے وہ جو جالی چھوٹی سی لگی ہوتی ہے تو اسے ہم نے کھولنا ہے یہ دیکھے یہ کچھرا سامنے ہی نظر آ رہا ہے تو اس میں تقریبا جو کچھرا ہے وہ بڑا بڑا ٹی میں تو مزید جالی اس کی کھولیں گے تو جالی کھول کے آپ کو دکھائیں گے تو یہ جالی جو ہے یہ بھی بہت سخت کھل رہی ہے تو یہ زور لے رہی ہے تو یہ کچھرا کی وجہ ہے کیونکہ اس میں کچھرا فل بھرا پڑا ہے اسی کی وجہ سے یہ زور لے رہی ہے تو اس کو چاپی لگائیں گے چاپی کے ساتھ کھولیں گے تاکہ یہ آسانی سے کھل جائے تو اس کو کھول کے آپ کو دکھائیں گے اس کی کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا زور لے رہی ہے اب بھی نہیں نکل رہی ہے حالکہ یہ کھول گئی ہے پھر بھی یہ بہت نہیں نکل رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہال جو ہیں اس کی سراغ جو ہیں ٹیک ہے وہ فل بند ہوئے پڑے ہیں انہی سے ڈیزل آتا ہے تو یہ فل بند ہوئے پڑے ہیں یہ دیکھیں اللہ اکبر کمال ہے بھائی دیکھیں یہ اپریٹر جو ہے ٹی بھی نہیں کھولتے ہیں تو اس کی کم سے کم ٹی کھول کے سفائی کرنی چاہیے تو یہ دیکھیں یہ اسی کی وجہ تھی ساری تو اسی کی وجہ سے یہ جو ہم ہینڈ پمپ کرتے تھے تو ہینڈ پمپ جب اوپر کھینچتے تھے تو یہ کچھرے کی وجہ سے ڈیزل اوپر نہیں آتا تھا تو ہینڈ پمپ اوپر آنے پر زور لیتا تھا ٹھیک ہے تو اسی کی وجہ تھی یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ کچھرہ ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی انجن میں ہی یہ فالڈ آ جاتا ہے تو جو بھی انجن ہے جس میں بھی پلنجری پمپ ہوتا ہے پلنجر والا تو اس میں یہ فالڈ آ سکتا ہے کیونکہ ان میں ٹی لگی ہوتی ہے یہ جالی والی ٹھیک ہے تو ان میں یہ فالڈ آتا ہے جو بھی انجن ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ کچھرہ ہے ٹی میں ابھی بھی کچھرہ ہے بہت زیادہ اس میں کچھرہ ہے تو ہم نے اس کی سفائی کرنی ہے تو سفائی کر کے تو ہم دوبارہ لگائیں گے تو آپ کو ساتھ میں دکھائیں گے یہ جو جالی میں کچھرا آتا ہے نا یہ ان گاڑیوں میں زیادہ آتا ہے جن گاڑیوں کے ٹینکی کے ساتھ ڈیزل ٹینکی کے ساتھ فیلٹر نہیں لگا ہوتا ٹھیک ہے تو جن گاڑیوں کا فیلٹر لگا ہوتا ہے نا ان میں یہ کچھرا نہیں آتا بہت کم آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ضروری ہے کہ فیلٹر لگوانا چاہیے ٹینکی کے ساتھ اس کو صفائی کر کے ہم فٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت ہے اس میں کچھرا اس کو صفائی کر کے فٹ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ صفائی ہوگی ہے ٹھیک ہے تو اس کی بھی صفائی ہوگی ہے تو جیسے ہم اس کی یہ رکھیں گے باش لیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کی کمپلیٹ اس میں بھی میں نے کافی مطلب معلومات دی ہے تو اب بھی دے رہا ہوں پہلے اس کی یہ سیلور کی رکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ سیلور کی رکھیں گے تو ہم فیبر کی رکھیں گے تو دو بھی اگر آپ دونوں سیڈ پر سیلور کی رکھیں گے تب بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا اگر اسی لیے فیبر کی رکھتے ہیں سیفٹی کے لیے کیونکہ بعض اوقات ان کا فیس سے ہی نہیں ہوتا نا تو ایر لینے کا چانس ہوتا ہے تو اسی لیے یہ رکھا جاتا ہے یہ ہاتھ سے ہی ٹیٹ ہو جاتی ہے مگر یہ بہت ہی نارمل کمپنی کی ہے یہ جو ٹی ہے نا دیسی ٹی ہے تو اسی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے تو ابھی ہم اس کو لگانے لگیں تو دکھاتے ہیں آپ کو کیسے لگانا چاہیے تو ہم نے وہاں سے اس کو کھولا ہوا تھا تو یہ دیکھیں اس کو ایسے لگانا یہ دیکھیں تو یہ لگے اور اس کو ایسے لگا دیا ٹھیک ہے تو اندر کی طرف سے ہم لگا دیں گے ہم نے یہاں پہ لگا دینا ٹھیک ہے تو اس کا یہ والا پیپ لگانا یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم نے پیپ بھی ساتھ میں کھولا ہوا تھا تو لگا کے پھر آپ کو چیک کرواتے ہیں تو فیلال ہم یہ پیپ بغیرہ لگا لیں یہ ہم نے پیپ اس کا لگا لیا ہے تو ابھی اس کی ائر نکالیں گے یہاں سے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں گے آپ کو بھی ساتھ میں بتائیں گے تو ہم نے پہلے ہی تھوڑی بہت اس کی ائر نکالی تھی ڈیزل آ گیا تھا تو ساتھ میں میں نے کہا آپ کو بھی دکھاتا چلوں یہ ہینڈ پمپ بھی لیک ہے مگر اس کا مسئلہ نہیں ہے خاص ہینڈ پمپ لیک ہونے کا کیونکہ ڈیزل یہاں پہ کلیئر آ رہا ہے تو ہینڈ پمپ بسولی طور پہ تو یہ بدلی کرنا چاہیے ابھی اس ٹیم تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ایکسی بیٹر مشین ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں تو سیڈوں پہ یہ کھڑی ہوتی ہے تو یہاں پہ تو پرابرم ہے فیلال تو ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم ہینڈ پمپ کو اوپر کھینچ رہے ہیں اور بلکل ایزی آ رہا ہے اور نیچے بھی ایزی جا رہا ہے کیونکہ پہلے اس میں کچھ رہا تھا اور نیچے سے نا یہ بہت ہی کوشش کر رہا تھا ڈیزل کو کھینچنے کی اور ڈیزل بہت کم آ رہا تھا تو اس کو پرابرم ہو رہی تھی ہمیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اندر کچھ رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے ہم نے اس کی ایر نکال دی ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ یہ سٹارٹ ہو جائے گی تو ساتھ میں ہینڈ پمپ بھی کرنا ہے اور اس کو بھی لگا دینا ہے ہاں جی اس کو ابھی سلف لگانے لگا سلف مارنے لگا انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی پڑھو جی بسم اللہ مارو سلف ابھی بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو ہینڈ پمپ کرنے سے ڈیزل جو ہے ہینڈ پمپ سے بہت زیادہ لیک ہو رہا ہے تو ہم نے اس کا ہینڈ پمپ چینج کر کے دیکھنا ہے کیونکہ اگر ہینڈ پمپ بلکل صحیح ہوا ہینڈ پمپ کی طرف ہینڈ پمپ کرنے سے پریشر سے ڈیزل جائے گا ٹھیک ہے تو پھر ہم دوبارہ چیک کریں گے تو یہ ہم نے اس کا ہینڈ پمپ چینج کر دی ہے یہ بہت زیادہ لیک کر رہا تھا تو اس کا پریشر پمپ میں صحیح نہیں جا رہا تھا تو ابھی جو ہے یہ صحیح ہے یہ دیکھیں یہ فل جو ہے نا ایر وغیرہ نکل گیا اور بھاری بھی ہو گیا کیونکہ ہم نے اس کی ایر والی یہ ٹیٹ کر دیا ابھی جو ہے سلم مارے گا جو جی سلم مارا دو سٹارڈ ابھی بھی نہیں ہوئی تو جو بھی اس کا فارڈ ہوئے گا آپ کو ساتھ میں بتاتے جائیں گے اس کا کیا فارڈ ہے تو اس کو ہم نے فیلال جو ہے کیونکہ پلنجر بھی اس کے کمزور ہیں تو کیونکہ پہلے بھی بہت زیادہ لمبی سٹارڈنگ تھی جب یہ مشین گرم ہو جاتی تھی اس ٹیم بھی بہت لمبی سٹارڈنگ تھی ابھی تو یہ ریک والا ہم نے کپ کھولنا ہے ٹھیک ہے ہم تو اسے ریک بولتے ہیں تو اسے کپ کو کھول کے تو اندر ریک لگا ہوتا ہے جسے راڈ بھی کہہ لیں آپ تو اس کو ہم نے کھینچنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں تو اسے ریک کہا جاتا ہے تو امید تو کافی ہے انشاءاللہ سٹارڈ ہو جائے گی تو یہ اسی لئے کھولنا پڑتا ہے جب اس کا پمپ کمزور ہوئے گا پلنجر کمزور ہوتے ہیں تو اس ٹیم پیس کو کھول کے تو کھینچ کے دیکھنا پڑتا ہے ڈیزل جو ہے بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سٹارڈ ہو سکتی ہے تو ہم نے اس کو ٹھیرا کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کو کھولنے لگے ہیں تو آپ کو ساتھ میں دکھاتے ہیں چابی اس کو نہیں لگ رہی تھی بہت مشکل سے ذرا کھولا ہے پیچکس کی مدد سے ہم نے کھولا ہے اس کو ہاتھوڑی اور پیچکس کی مدد سے یہ دیکھیں یہ ریک ہے ٹھیک ہے تو اسی کو ہم نے کھینچنا ہے تو اس کو کھینچ کے دیکھیں گے سٹارٹ ہوتی ہے جا نہیں ہوتی تو ساتھ میں آپ کو بھی دکھائیں گے تو اس ریک کو جو ہے نا ہم نے پلاس کے ساتھ کھینچ کے رکھنا ہے پہلے تو اس کو آگے پیچھے دبانا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے اس کو کھینچ کے رکھنا ہے تب بھی اس کو سٹارٹ کروانی ہے ٹھیک ہے تو یہ پلاس سے نہیں کھینچی جاری تو اس کو دس نمبر کا بلڈ لگائیں گے تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ سیڈوں پہ مشین کا کام ہوتا ہے تو بلڈ اور تو نہیں مل رہا تھا تو ہم نے یہ سیڈ پلیٹ کا بلڈ کھولنا ہے تو یہ پلنجر پلیٹ کی سیڈ پہ پلنجر پلیٹ کیا ہوتا ہے تو یہ ہم نے کھول کے بلڈ تو یہ ہم نے آگے کی طرف لگانا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ہم نے اس کا یہاں پہ بلڈ لگانا ہے کیونکہ آسانی سے یہ کھینچ سکیں اس کو اس کو بھی ہم نے کھینچ کر رکھنا ہے تو اس کو آگے پیچھے لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس کو کھینچ کی رکھنا ہے جیسے آپ کھینچ کی رکھیں گے تو ساتھ میں ہم نے ہینڈ پمپ کو بھی مارنا ہے ٹھیک ہے پمپ بھی کرنا ہے تو پھر ہم نے اس کو سلف کروانا ہے ہاں جی سٹارٹ کرو ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کی رکھیں گے موسیقی موسیقی ماشاءاللہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو سٹارٹ کر لی ہے تو آپ کو بھی ساتھ میں بتاتا چلو جب ہی اس کا فالڈ کیا ہے تو کافی لوگ ہوتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اس میں سٹارٹنگ بھی کر دیتے ہیں مگر اس میں یہ نہیں بتاتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ویڈیو میری دیکھ رہا ہے تو اسے اگر فیدہ نہ ہو تو اسے کیا فیدہ ویڈیو دیکھنے کا تو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کا بھی فالڈ تھا اس میں کچرہ آیا ہوا تھا وہ ہم نے صاف کر دیا اور ڈیزل بلکل کلیر ہو گیا پہلا تو یہی دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے پیچھے پیپ کے پیچھے جہاں پہ پیپ لگا ہوتا ہے ٹینکی کی طرف سے جہاں پہ گیج لگی ہوتا ہے وہاں سے بھی کچرہ آ سکتا ہے اور یہ پیپ بھی لیگ ہو سکتا ہے یہ بھی فالڈ ہو گئے اس میں بھی بتا دیا اور اس فلٹر کا بھی فالڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جب اس فلٹر کا فالڈ ہوئے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فلٹر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پمپ کی طرف سے بلکل ٹھیک ہو نہیں ہے اور یہاں سے یہ فلٹر جو ہے نا آپ بدلی کرو گے تو جو ہے نا اس میں فلٹر کلیر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ابھی جو میں نے یہ بلڈ لگایا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کچھ کہ یہ بلڈ لگایا ہے یہ کس کی وجہ تھی تو یہ بلڈ اسی لئے لگایا ہے یہ جو پمپ ہے نا یہ کمزور ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے سے اس کا پلنجر کمزور تھے تو یہ ویسے چلا رہے تھے اب تو اسٹارٹنگ بلکل نہیں ہو رہی تھی اسی لئے ہم نے اس کو کھینچا ہے تو ایکسلیٹر کی طرف سے ہی مطلب ہے ایدر سے آپ باہر کھینچیں گے ایکسلیٹر بھی اس کی طرف سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پلنجروں کا جب فارڈ ہوتا ہے تب بھی اس کو کھینچ کیا آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے تو آپ کو سمجھ لگی ہوگی اور کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور بھی کافی فارڈ ہو جاتے ہیں فیلال جو اس کا جو فارڈ تھا تو میں نے آپ کو وہ بتا دیا ٹھیک ہے اگر یہ پلنجر اس کے بہت زیادہ کمزور ہو جائے جا سیز ہو جائے پلنجر تب جو ہے یہ والا پیپ کھولیں گے ٹھیک ہے یہ اوپر والا تو اس کو آپ نے کھول دینا ہے فل کھول کے تب سٹارٹ کرنی ہے دیکھنا ہے یہاں سے ڈیزل آتا ہے جا نہیں آتا ہے اگر یہاں سے بلکل ڈیزل نہیں آتا تب آپ کو لازمی پمپ کھولنا پڑ جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ پھر پمپ جو ہے نا پمپ بھالے سے کروانا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اہم جو چیزیں آپ کو بتا دیا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں تو سسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی اپٹیٹ آتی رہے تو آپ زیادہ زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو اس کا فیدہ ہو سکے تو یہ جو ہے ہم اس کا بلڈ کھول لیں گے یہاں سے ہم نے اس کو کھولا تھا کیونکہ آرزی طور پر تو اس سے کام لینا تھا تو ہمارے پاس اس ٹھنمبر والا بلڈ نہیں تھا تو اسی لئے ہم نے یہاں سے کھول کے تو اپنا کام چلا لیا ہے تو ہم نے اس کو بھی ٹیٹ کر دینا یہ جی ٹیٹ ہو گیا تو ہم نے یہ والا کپ بھی لگا دینا اس کا کپ تو یہ اس کا کپ بھی لگیا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کو فیدہ ہو سکے اس کا تو چینل پر نیو ہیں تو سسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں ابھی کے لئے اوکی اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں